چھینے کے بعد اب برجڈی کے بلو کی بات کریں جو کہ عوام کے لیے دردے سر بن چکا ہے نگران حکومت کی ستمبر کے برجڈی بلو میں سارفین کو ریلیف دینے پر مشاورت ذراعہ کے مطابق وزارت توادائی اور خزانہ نے پلان آئی ایمت کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تین سو یونٹ برجڈی استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دینے کی تجویز دی گئی ہے اس ریلیف سے پچاس پیسٹ سے زائد سارفین کو فائدہ ہوگا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ متعدد اجلاس ہوئے مشاوراتی عمل ہوئے لیکن ریلیف نہیں دیا جس دیا جا سکا کہا گیا اٹھالیس گھنٹوں میں ریلیف دیا جائے گا لیکن اب بھی عوام ریلیف کے متظر ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں میں جوین کیا نمائندہ خصوصی صدیق ساجد نے صدیق کیا تفصیلات ہے سوالے سے بلکل یہ حکومت نے تو پلان تیار کر کے آئی ایم ایف کو بیجا ہوا ہے لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے ابھی تک خبوشی ہے اس کی منظوری نہیں دی گئی اور اگر آئی ایم ایف اس کو منظور کر لیتا ہے تو پھر جو تین تین اور بیجری استعمال کر دے وارے ساکتین ہیں ان کو ریلیف دینے کی تشویر ہے کہ تین ہزار پیٹا کر دے ان کو بھی ستمبر اور اکتوبر کے بیجری کے بلوں میں دیا جائے دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف اس کو منظور کر دیا تو پھر جو ایسے لوگ جو سات سے ستی ہزار پیٹا جن کا بھی نیا ہے ان کو بھی بارہ سے ستی ہزار پیٹا مجھے ریلیف ملے گا لیکن حتی بات وہی ہے کہ ایم ایف کے ساتھ جو پلان شیئر کیا گیا ہے ابھی اس کی منظوری کا انتظار ہے جی چھیک ہے منظوری کا انتظار ہے صدیق صادیت بہت شکریہ آپ کا